لولی وڈ کی سب سے حسین اور دلکش ادھکارہ جسے لولی وڈ کی کوئین کا خطاب دیا گیا جو پاکسان فلم انڈسٹر کا بہت ہی خوبصورت چہرہ تھا ڈائی لوگ کو یاد کرنے اور وانی سے بولنے میں مہارت رکھنے والی پرکشش ادھکارہ شمی مارا آج کے اس ویڈیو میں شمی مارا کے فنی سفر اور ذاتی زندگی کے مطلق بات کی جائے گی شمی مارا جس نے چار شادیاں کی مگر چاروں ناکام ہوئیں ایک شوہر میں سے اکلوتا بیٹا جو بیرون ملک عباد ہے شمی مارا کا اکلوتا بیٹا ہمیشہ کے لیے پاکستان چھوڑ کر کیوں گیا اور آج تک واپس کیوں نہ آیا شمی مارا کے کروڑوں پر مالیتی جائدہ جو رشتہ داروں نے ہتھیا لی جس وجہ سے وہ ڈپریشن میں چلی گئی شمی مارا کو جب برین ہیمرج ہوا تو وہ کیسے تن تنہا پاکستان کے ہسپیٹل میں پڑی رہی اس وقت کوئی بھی دیکھ بال کو نہیں تھا پھر اسی حالت میں لندن بھیجا گیا جہاں بیٹے نے اپنی ماں کا سائے کی طرح خیال رکھا شمی مارا جس نے پاکستان فلم ڈیس میں سینکڑوں فلمیں کی بہت ساری فلموں کی ڈریکشن بھی دی کئی لازوال گی جو شمی مارا پر فلمائے گئے اور ہمیشہ کے لیے عمر ہو گئے جو آج بھی کانوں میں رز گھولتے ہیں نور جہاں کی آواز اگر کسی فلمی ہیرون پر پرفیکٹ سمجھی جاتی تھی تو وہ شمی مارا تھی جسے سرحد پار بھی بے حد پسند کیا جاتا تھا فیض احمد فیض کی نیاب غزل جسے رشید اترین نے کمپوز کیا اور ملکہ ترنم میڈم نور جہاں نے اپنی آواز دی یہ عظیم گیت شمی مارا پر فلمائے گیا جو ہمیشہ کے لیے عمر ہو گیا جسے آج بھی اسی جذبات اور لیمے گیا جاتا ہے مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ پاکسن فلم ڈسکو پروان چڑھانے اور نیاب فلمیں دینے والے شمی مارا جس کو لولی ووڈ کا فیس کہا جاتا ہے مگر افسوس یہ عظیم فنکارہ اپنی زندگی کے آخری چھ سال کومہ میں رہی پاکسن فلم ڈسکو پچاس سال دینے والی لیجن فنکارہ بیس مارچ انیس سو اٹھتیس کو علی گرڈ متحدہ ہندوستان میں پیدا ہوئیں پدائشی نام پتلی بائی تھا فلموں میں آ کر شمی مارا کا نام اپنایا گیا پاکسن بننے کے نو سالوں بعد اپنے خاندان کے ہمراہ رشتہ داروں کو ملنے لہور آئیں جہاں ہدایت کا نجم نکوی سے ملاقات ہو گئی نجم نکوی شمی مارا کو دیکھتے ہی اس کے حسن کے دیوانے ہو گئے اور اپنی فلم میں کاسٹ کرنے کا تہیہ کر لیا کیونکہ وہ اپنی فلم کماری بیوہ کے لیے خوبصورت چہرے کی تلاش میں تھے یوں 1956 میں فلم کماری بیوہ سے اپنے فنی سفر کا آغاز کیا یہ فلم کامیاب تو نہ ہو سکی لیکن شمی مارا کی معصومیت خوبصورت چہرہ نرم لبو لہجہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر گیا پھر 1958 کی فلم انار کلی میں ایک مختصر سا کردار کیا جس میں وہ انار کلی کی چھوٹی بہن سریعہ کے رول میں دیکھی گئیں پھر 1960 کی فلم سہیلی میں مرکزی کردار کیا جس نے شمی مارا کو رات و رات شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا اور شمار پاکستان کی ٹاپ ایکٹریسز میں ہونے لگا پھر 1962 کی فلم کہتی جس میں اس گیت نے شمی مارا کو ہمیشہ کے لیے عمر کر دیا مجھ سے پہلی اسی محبت میرے محبوب نہ مان پھر یہاں سے کامیاب سفر کا آغاز ہوا جو چار دہائیوں تک مسلسل چلتا رہا شمی مارا نے پہلی شادی سردار رند سے کی لیکن پہلے شوہر کی کار حادث میں موت ہو گئی جبکہ دوسری شادی عبد المجید کریم سے کی جس میں سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ہے سلمان مجید کریم عبد المجید کریم جو کہ آگا فلم کلر کمپنی کے مالک تھے اور بہت امیر شخص تھے بیٹے کی پدائش کے کچھ عرصے بعد کچھ ناملوم وجوہات کی بنا پر عبد المجید کریم نے شمی مارا کو طلاق دے دی طلاق کے بعد تمام تر ذمہ داری شمی مارا کے کندوں پر آ گئی فلموں میں کم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے بیٹے کی بہترین پرورش کی اسے بہترین تعلیم دلوائی اور عالی تعلیم کے لئے برطانیہ بھیجوا دیا جہاں سلمان مجید سیٹل ہو گئے اور مستقل وہاں رہنا شروع کر دیا جبکہ شمی مارا نے پاکستان فلم انڈسٹری میں اپنا سفر جاری رکھا شمی مارا نے تیسری شادی ٹی وی کی مشہور ادھاکارہ سمینہ احمد کے شہر فرید احمد سے کی لیکن یہ شادی بھی ناکام ہوئی اور طلاق کے کچھ عرصے بعد فرید احمد کا بھی انتقال ہو گیا پھر چوتھی شادی فلم ڈریکٹر دبیر الحسن سے کی اور حیران کن طور پر یہ شادی بھی کامیاب نہ ہو سکتا اپنے اکلوتے بیٹے سلمان مجید کی بہترین پرورش کی جو لندن میں سیٹل ہو گیا اس نے وہیں شادی کر لی اور اب اس کے دو بچے ہیں دوہزار ایک میں شمی مارا کو پہلی بار ہارٹ اٹیک ہوا جس وجہ سے فلم انڈرسٹر میں خود کے کام کو محدود کر لیا اس دور میں شمی مارا فلموں کی ڈریکشن میں مصروف تھی پھر کچھ عرصے کے لیے اپنے بیٹے کے پاس لندن چلی گئی جہاں چند سال گھریلو زندگی گزاری لیکن پاکستان کی محبت واپس کھینچ لائی پاکستان اور لندن آنے جانے کا سلسلہ چلتا رہا شمی مارا کا لاہور میں کروڑو روپے مالیت کا گھر جو رشتہ داروں نے ہتھیا لیا جس وجہ سے وہ ڈپریشن میں چلی گئی عدالتوں میں کیس زیر سمات رہا لیکن معاملہ درست نہ ہو سکے اسی پریشانی اور ذہنی تناؤں میں ایک بار پھر اٹیک ہوا اس بار شمی مارا کو برین ہیمرج بھی ہو گیا لاہور نیشنل ہسپیٹل میں داخل کروایا گیا نیورو سرجن نے سرجری کی لیکن پھر بھی ریکوری نہ ہو سکی سلمان مجید لندن میں بیٹھ کر اپنی والدہ کے علاج معالجے کو منیٹر کر رہے تھے تیر ماہ تک پاکستان میں علاج جاری رہا لیکن ریکوری نہ ہو سکی شمی مارا کومے میں چلی گئی اس دوران پاکستان کے وزیراعظم یوسف رضا گلانی شمی مارا کی عیادت کرنے ہسپیٹل گئے اور ان کی حالت کو دیکھ کر بہت افسردہ ہوئے وزیراعظم پاکستان کا کہنا تھا کہ شمی مارا پاکستان کا قیمتی احساسہ ہیں ہسپیٹل والا کو بہترین سہولیات دینے کی ہدایت کی اور علاج کی مد میں پانچ لاکھ روپے امداد بھی کی سلمان مجید نے لندن میں ڈاکٹروں سے مشورہ کیا اور بجائے خود پاکستان جانے کے والدہ کو لندن شفٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ائر ایمبولنس کے ذریعے شمی مارا کو لندن بھیج دیا گیا جہاں اکلوتے بیٹے سلمان مجید نے اپنی والدہ کو رسیب کیا اور لندن کے مہنگے ہسپیٹل میں علاج کروانا شروع کر دیا سلمان مجید جو کہ لندن میں آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں جو وہاں آئی ٹی کی بہت بڑی کمپنی میں عالی عہدے پر فائز ہیں کروڑ روپے اپنی والدہ کے علاج پر لگا دیئے سائے کی طرح اپنی والدہ کی دیکھ بال کی مگر افسوس شمی مارا کو ہوش نہ آسکی یہ علاج چھ سال جاری رہا اور سلمان مجید نے اپنی والدہ کو چھ سال سنبھالا آخری حد تک کوشش کی بہت ہی میاری علاج کروایا چھ سال قومے میں رہنے کے بعد بلاخر پانچ اگست دوہزار سولہ کو پاکسن فلم انڈسٹری کے عظیم فنکارہ اس دنیا فانش سے رخصت ہو گئی شمی مارا کی موت کی خبر جب میڈیا پر چلی تو ہر کوئی افسردہ دکھائی دیا بیٹن نے اپنی والدہ کی آخری رسومات ادا کی پاکسن فلم رسکہ ہی روشن اور خوبصورت چہرہ دیارے غیر میں ہی اس دنیا فانش سے رخصت ہو گئی ایک طرح سے بہتر یہ ہوا کہ شمی مارا کی ڈسٹھ لندن میں اپنے بیٹے کے پاس ہوئی جس نے اپنی والدہ کی آخری رسومات ادا کی ہمارے دعا ہے کہ اللہ پاک شمی مارا کے تمام گناہ معاف فرماتے ہوئے انہیں جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے اور سلمان مجید کو ہمیشہ خوش و خورم رکھے پاکستان کی اس عظیم فنکارہ کے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمیونٹ بوکس پر لازمی کیجئے گا ویڈیو اچھی لگیا ہے تو اس کو لائک شیئر اور ہمارا چینل سبسکریک بنا مد بھولئے گا اور ساتھ یہ گے بیل آپشن کو بھی پریس کرتے ہیں اگر آپ پاکستان کے دیگر نامور فنکاروں کے متعلق جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں پاکستانی ایکٹرس بیوگرافی کے نام سے پلیلیس کا لنگ دیا گیا ہے جس پر کلک کر کے آپ پاکستان کے نامور فنکاروں کے متعلق مکمل جانکاری حاصل کر سکتے ہیں سکرین پر آپ مختلی ویڈیوز کے تھم نیل بھی دیکھ سکتے ہیں یہ تمام ویڈیوز ہمارے اسی چینل سے اپلوڈ ہوئی ہیں اور ان تمام ویڈیوز کا لنگ بھی اسی پلیلیس میں موجود ہے جس کا نام ہے پاکستانی ایکٹرس بیوگرافی ملتے ہیں بہت جلد ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں